السلام علیکم آج 6 ستمبر 1965 کی یاد میں ہم دن منا رہے ہیں شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں غازیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اپنے ازلی دشمن کو ایک بار پھر واضح دو ٹوک پیغام دے رہے ہیں کہ اس طرف نہ دیکھنا کیونکہ 1965 سے یا بلکہ آزادی کے بعد سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ 1965 پہ جو عروج پہ پہنچا پھر 1999 کا مارکہ ہے آپ کے سامنے بلکہ یہ تو وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہم نے مارک کیے ہوئے ہیں بلکہ یہ سلسلہ چلتا چلاتا دوہزار اکیس کے سیس فائر تک آیا اور پھر اس سے پہلے کلبھوشن یادیو آپ کے سامنے ہیں بلکہ بھارت نے آج تک ہمارے پاس سربجیت سنگھ سے لے کے کشمیر سنگھ پھر رویندرہ جو تھا کوشک اس کے علاوہ شیخ شمیم کلبھوشن یہ بڑے بڑے جو چھے آٹھ نام ہیں یہ جتنے تحفے بھیجے ہم نے ان کا بڑا خیال کیا بڑے پیار سے ان کو رکھا اور ہم نے 1965 کے موقع پہ بھی جب آپ نے دراندازی کی کوشش کی بھرپور جواب دیا 2019 میں بھی جب آپ کو یہ زوم تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تب بھی ہم نے ابھی نندن کو آپ کے حوالے کیا پکڑ کے جبکہ آپ کا جو حال ہے آپ کا جو اس طرف سے اس طرف غلطی سے کوئی غبارہ چلا جائے اسے پکڑ کے شادی آنے بجاتے ہیں بلکہ ہمارا ہماری ذمہ داری کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی مزائل بھی غلطی سے فائر نہیں ہوتا جیسے کہ آپ سے ہو جاتا ہے ہاں کچھ جگہوں پہ آپ کی اچیومنٹس ہیں آپ چاند پہ چلے گئے لیکن آپ کے ہاں آج بھی کوشحالے جو ہے جو باتھروم ہے اس کی بڑی تنگی ہے آپ کے ہاں آج بھی خواتین غیر محفوظ ہیں لیکن اس سب کے باوجود آپ کی معیشت نے ترقی کی ہے ہمیں اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے دوسرا ہم دونوں نے وہ آپ کہہ لیجئے کہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہو پینسٹھ کی جنگ ہو یا اس کے علاوہ دوہزار انیس میں آپ کی طرف سے دراندازی کی کوشش ہو یا مسلسل لائن آف کنٹرول پہ جو آپ کوششیں کرتے تھے جسے پھر دوہزار اکیس کے سیس فائر معاہدے کے تحت روکا گیا ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس کہ ہم دونوں مل کر ترقی کریں تو ہمیں اتنے سالوں بعد ایک عرصہ گزر جانے کے بعد آج اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ ہمیں تجارت میں اپنے جو اجتماعی اہداف ہیں وہ مقرر کرنا ہوں گے مجھے بحیثیت پاکستانی آپ کی معیشت کو دیکھ کر آپ کے انیس سو ایک آنوے کے ڈیفالٹ جس سے مطالق میں نے دو چار دن پہلے ویڈیو بنائی اس کو دیکھتے ہوئے کچھ انسپیریشنز لینا ہوں گی جو ہم نے لے لی ہیں دنیا کے بہترین جو موڈلز ہیں اس کو دیکھتے ہو ہم نے بھی اب ایسا ای ایف سی کا قیام کیا ہے اور فورن انویسمنٹ آ رہی ہے دیگر معاملات ہونے جا رہے ہیں تو مجموعی طور پر نہ صرف یہ ہمیں کھیل کے میدان میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا یعنی اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم ہوسٹ ہیں میزبان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا روحش شرمہ اور ویرات کولی لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں چوکے چھکے لگائیں یہاں آ کر کھیلیں تو آپ کو اس کھیل پر بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ کو آلو پیاس پر بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے ٹیماٹر پر بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے لیکن اگر ہم غلطیوں کا ریشو نکالتے ہیں تو اس میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں کبھی آپ کا حصہ زیادہ رہا ہمارا کم رہا کبھی ہمارا زیادہ رہا آپ کا کم رہا لیکن مجموعی طور پر اس خطے کے یا ان دونوں ممالک کے جو عوام ہیں انہوں نے سفر کیا آج انیس سو پیسٹ کے شہداء اور غازیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہوئے یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم اب ایک معاشی طاقت بنیں گا اور وہ طاقت جسے ہم ایشین ٹائگر کہہ لیں ہم نے جو گول سیٹ کیا تھا اپنے لیے ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں ہم نے آپ کی جو ایکانومی ہے 3.7 ٹریلین کی ہم نے اسے بیٹ کرنا ہے ہم نے آپ کو کرکٹ کے میدانوں میں بیٹ کرنا ہے ہم نے آپ کو فلم کلچر موسیقی ان میدانوں میں بیٹ کرنا ہے ہم آپ سے بہت آگے رہے ہیں اس میں اور اب بھی ہیں اور اب وہ الگ بات ہے کہ آپ ہمارے فنکاروں کو نہیں بلاتے ان دروازوں کو بند کرنا ہے وہ دروازے جہاں سے انتہا پسندی گزر رہی ہے وہ دروازے جہاں سے شر پسندی گزر رہی ہے جہاں سے نفرت گزر رہی ہے ان دروازوں کو ان کرداروں کو بند کرنا ہے چاہے وہ آپ کے ہاں ہوں یا ہمارے ہاں ہوں یہ ایک برے صغیر کے شہری کا آپ کہہ لیجیے یہ خواب ہے کیونکہ اگر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں یہ خواب اگر شرمندہ تعبیر ہوتا ہے تو ہم پھل پھول سکتے ہیں اور مجموعی طور پر آپ ہماری ذمہ داریوں کو میں پھر دور آنگا دو ہزار انیس میں جو آپ کا ابھی نندن آیا تھا پائلٹ جس کو ہم نے ٹرائپ کر کے یہاں تک لیا اور پھر گرا دیا آپ کو وہ دن بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب آپ کا آرمی چیف ہمارے نشانے پر تھا اور ہم نے گریس کا مظاہرہ کیا اور ہم نے اس گریس کا مظاہرہ کرتے وہاں سے اس کو ڈائیورٹ کیا اور کہیں دور آپ کو بتایا کہ ہم موجود ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے یہ کیا پھر آپ کو ٹرائپ کر کے یہاں تک لائے آپ جذباتی قسم کے آدمی ہیں جذباتی قسم کے قوم ہیں اور اس کے بعد ابی نندن کو ہم نے پکڑا اسے بھی چھوڑ دیا اور پھر ہم نے دوہزار اکیس میں سیس فائر معاہدہ کیا صرف اس لیے کہ یہ جو گولی چلتی ہے اس سے آزاد کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے جو شہری ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور لائن آف کنٹرول پر عام شہری مرتا ہے چرواہ مرتا ہے کسان مرتا ہے بکریاں چلانے والا جو ہے وہ مرتا ہے تو ہم نے اسے محفوظ کرنے کے لیے اس میں پہل کی اور آپ نے بھی اس میں ساتھ دیا ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے کرکٹ کے لیے معیشت کے لیے تجارت کے لیے زراد کے لیے ٹکنالوجی کے لیے اور ہر اس شعبے میں کہ جہاں جہاں گنجائش ہے کیونکہ ترقی اکیلے نہیں ہو سکتی